چلتے ہیں وزیر آزم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں سب سے پہلے اسپاندار آپ کو آپ کی ساری ٹیم کو میں خراج تحسیم پیش کرتا ہوں اور مبارک دیتا ہوں آپ کو اور اس لیے کہ جس جنون سے آپ نے یہ کام کیا محنت تو آپ نے کی لیکن محنت کے ساتھ جنون مجھے نظر آیا اس لیے میں خاص طور پر سب کے سامنے آپ سارا یوتھ نوجوان کامیاب نوجوان جو کہ ہم بیٹھے ہیں میں سب کے سامنے آج اس کو اسپاندار کو اس لیے کہ کئی سمجھتے تھے بڑا مشکل ہے یہ نہیں ہوگا لیکن لگا رہا اسپان فانانس منسٹر سے ملتا تھا پلاننگ منسٹر سے ملتا تھا سٹیٹ بینک گوونر سے تو یہ یہ جو اس نے پروگرام ابھی تک سامنے لے گیا ہے یہ شروع کرنا بڑا مشکل تھا لیکن ماشاءاللہ کیونکہ اب چل پڑا ہے تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے منصوبوں میں سے انشاءاللہ سب سے کامیاب ہوگا اچھا آپ سب اب آپ سب نے خاموشی سے دو تی منٹ غور سے میری بات سننی بلکل خاموشی دیکھیں نوجوانوں میں نو سال کا تھا تو میں اپنی والدہ کے ساتھ تب وہ گدافی سٹیڈیم نہیں تھا اس کا نام ابھی گدافی رکھا نہیں گیا تھا لیکن لہور سٹیڈیم میں ٹیسٹ پانچ دیکھنے گیا نو سال کی عمر میں میری خالہ کے بڑے بیٹے تھے جنہوں نے اس ٹیسٹ کے اندر بڑا زبردست پاکستان کے لیے پوفارمنس تھی سینچری کی تو ابھی ایک ٹھوٹر کچھ اور وہ بس ابھی نہیں ابھی نہیں تو میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ میں ٹیسٹ کرکٹر بننا چاہتا ہوں نو سال کی عمر کا تھا تو جتنے بھی میرے رشتہ دار تھے جنہوں نے میرے کزنز کو دیکھا ہوا تھا کرکٹ کھیلتے ہوئے وہ میرے سے بڑے تھے وہ سب مجھے کہتے تھے کہ ان میں تمہارے سے بہت زیادہ ٹیلنٹ تھا تم ٹیسٹ کرکٹر نہیں بن سکتے تو سارا وقت میں یہ سنتا گیا کہ تمہارا ٹیسٹ کرکٹر بننا یعنی پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلنا ناممکن ہے پھر خیر میں بن گیا ٹیسٹ کرکٹر اسلامباد میں عمران خان کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے عثمان ڈار نے کامیاب جوان پروگرام کے لیے کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ مسلسل دیگر منسٹریز کے ساتھ مل کر اس کی پلاننگ کے لیے کام کرتے رہے جو یہ میں آپ کو باتیں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے لیے آنے والے آپ کے مستقبل میں بہت کام آئیں گے تو اس کی ذرا غور سے سنیں کیونکہ آپ نے انشاءاللہ بڑے کام کرنے ہیں آپ سب نے بڑے کام کرنے ہیں تو جب اسلامباد میں کامیاب جوان پروگرام کے کنونشن سے اس وقت وزیراعظم عمران خان خطاب کر رہے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ جس طریقے سے عثمان ڈار نے اس پروگرام کے لیے کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے انہوں نے کہا کہ دیگر منسٹریز کے ساتھ مل کر میں سلسل عثمان ڈار اس کے لیے پلان کر رہے تھے بڑی محنت کی پڑھائی بھی کر رہا تھا محنت کر کے پھر سے کرکٹ ٹی میں واپس آیا اور پھر محنت کی غلطیوں سے سیکھا کامیابی ملی پھر بڑے بڑے گولز کیے کہ پہلے پاکستان کا سب سے بہتری نار آل راؤنڈر بننا چاہتا تھا پھر دنیا کا پھر کیپٹن بنا پھر پاکستان ٹیم کو دنیا کی ٹاپ ٹیم کرنا چاہتا تھا یہ سب لیکن ہر جگہ سنے درہا سنے سنے ہر جگہ مجھے یہ کہا گیا کہ یہ ناممکن ہے ہر جگہ پہلے مجھے کہا تم تیز بولر نہیں بن سکتے پھر تم کیپٹن نہیں بن سکتے ہر جگہ دنیا کہتی رہی کہ یہ چیزیں ناممکن ہیں پھر جب ہسپیٹل بنانے لگا اخبار میں مضمون نکلے گئے یہ قوم سے پیسہ کٹھا کر ہے پیسہ ضائع ہو جائے گا ہسپیٹل نہیں بنے گا پھر کہا غریبوں کا مفتلاج نہیں ہوگا یہ سب یہ سب مجھے سننی پڑی اپنی زندگی میں چیزیں پھر جب نمل یونیورسٹی بنانے گیا کہا دہات کے اندر پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی نہیں بنا سکتا کہ دہات کے اندر پرائیوٹ سیکٹر اس لیے نہیں کیونکہ فیکلٹی نہیں جائے گی پروفیسرز نہیں جائیں گے وہاں اس لیے وہ فیل ہو جائے گی پھر جب پولٹکس میں آیا تو چودہ سال میرا مزاک اڑا چودہ سال تھوڑا واقع نہیں ہے چودہ سال بڑے بڑے تجزیہ نگار مزاک اڑاتے رہے کہ یہ جی سمجھتا ہے کرکٹ ہے یہ سب کچھ کہا کہ دو سنے 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 یہ آپ کے لیے کام کی باتیں کرنے لگاؤں دو کہتا دو پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی آئی نہیں سکتی اور پھر جب وہ پارٹی آگئی تو پھر تین سال سے سن رہا ہوں کہ تم فیل ہو جاؤ گے یہ میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ یہ سب یہ اپنی نظروں سے دیکھیں گے کہ پاکستان کو ایک عظیم ترین قوم بنتے ہوئے یہ میری نوجوانوں یہ میری آخری ایمبیشن ہے زندگی کی ہر چیز میں لوگوں نے کہا ناممکن ہے اللہ نے کامیابی دی اس لیے کامیابی دی کہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اس نے ایک اصول کے ہی بنائے ہوئے ہیں کہ جس نے بھی کامیاب دنیا میں ہونا ہے کوئی بھی انسان آج تک میند کیے بغیر کامیاب نہیں ہوا کوئی انسان شارٹ کٹ لے کے کوئی اس نے آج تک دنیا میں بڑا کام نہیں کیا اور کامیابی کا راز کیا ہے کامیابی نوجوانوں خاص طور پر آپ کے لیے پھر سے غور سے سنیں کامیابی کا راز سب سے بڑا یہ ہے بڑی سوچ رکھنا جتنی بڑی خواب آپ کی ہوگی اتنا ہی بڑا انسان بنے گا اللہ نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کے سامنے جھکو تو شیطان نے کہا کہ میں تو آگ کا بنا ہوا میں کیوں اس کے ساتھ یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے تو اللہ نے شیطان کو کیا کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے اس انسان کو کتنی طاقت دی ہے تو نوجوانوں لوگ اپنی زندگی گزار جاتے ہیں ان کو یہ ہی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے ان کو کتنی طاقت دی ہے جتنا آپ اپنے آپ کو عزماؤگے جتنا آپ چیلنجز کے سامنے کھڑے ہوگے اتنا آپ بڑے انسان بنتے جاؤگے کامیاب وہ نہیں ہوتا ہے جو سب سے ٹیلنٹڈ ہوتا ہے ذہین ہوتا ہے اچھی تعلیم ملنے والا کامیاب نہیں ہوتا کامیاب وہ ہوتا ہے جو بڑی سوچ بڑی خواب رکھتا ہے اور اس کے بعد ہار نہیں مانتا جتنی آپ اوپر سوچ رکھیں گے یاد رکھیں اتنی زیادہ مایوسیاں زندگی میں آئیں گے آپ کے سامنے اور انسان کے کیریکٹر کی پچھان برے وقت میں ہوتی ہے مشکل وقت میں پتا چلتا ہے کہ انسان کا کتنا کیریکٹر ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار مشکلوں سے عزباؤں گا کیوں وہ اللہ ہمیں مشکلیں دیتا ہے ہماری بہتری کے لیے جب آئیک انسان کے سامنے مشکل آتی ہے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے برے وقت کو برداشت کرتا ہے اپنا جائزہ لیتا ہے کہ کیا غلطیاں کی میں نے غلطیاں کو ٹھیک کرتا ہے محنت کر کے انسان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے اور یہ ہے سائیکل زندگی کا اصل میں نوجوانوں یہ میری اب سب نے یہ بات سمجھ دی ہے کبھی آپ کو ہار ہراتی نہیں ہے جب آپ ہار سے برے وقت سے ہار مان جاتے ہیں تب آپ ہارتے ہیں جب تک جب تک آپ ہار نہیں مانتے سیلف انیلیسز کرتے ہیں اچھا بھی وہ شفا نے کہا کہ انگریزی میں صرف انگریزی کا پہلے کلیر کر دوں کہ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ فنکشن میں سارے پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی پہ جا رہا ہوتی ہے فنکشن اور ہم انگریزی میں بول رہا ہوتے ہیں کبھی سنا ہے کہ انگلنڈ کے اندر کوئی فنکشن ہو رہی ہے اور وہ اردو میں شروع ہو جائے بولنا کوئی کبھی سنا ہے چینیز چینیز بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے یہاں چینیز بیٹھے ہوتے ہیں ان کو انگریزی آتی بھی ہے تو چائنیز میں بات کرتے ہیں لیکن ہم ہر جگہ جا کے دو انگریز بیٹھا ہو ہم انگریزی میں شروع ہو جاتے ہیں اور ہمارے ٹی وی پہ لوگ انگریزی سمجھتے نہیں ہیں تو میں اس لیے کہتا ہوں اچھا اب میں پھر واپس آتا ہوں دیکھیں کیونکہ آپ آپ کے ہاتھ میں اس ملک کا مستقبل ہے اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو موقع مل ہے آپ کو یہ جو آپ کو سکل ڈیویلپنٹ ہنر سیکھنے کا موقع ملائے آپ کو کرزیں ملے ہیں جس سے آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں یہ آپ کو موقع ملے کہ آپ زندگی میں وہ کام کر سکے جو ایک ملک کو بھی تقدیل کر دے آپ کی بھی زندگی بہتر کر دے لیکن کامیابی تاب ہوگی جب آپ اس محنیت اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے اور محنت کریں گے برے واقع سے سیکھیں گے ہم پاکستان کو ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ بڑا مشکل وقت ہے ہمارے پہ مشکل وقت کیوں ہے دنیا پہ مشکل وقت آیا ہوا ہے مشکل وقت کیوں آیا ہے کرونا کی وجہ سے صدیوں میں ایک دفعہ اتنا بڑا اتنا بڑا سنے 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 بعد میں نارے بعد میں نارے مار نا یہ میری ذرا غور سے بات سنیں کرونا وائرس صدی میں ایک دفعہ اس طرح کا ایک دنیا میں بران آتا ہے ساری دنیا میں مشکل آئی ہوئی ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن کر دیئے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کاربار ختم ہو گیا سب کچھ رک گیا سپلائے لائنز وہ رک گئی چیزیں غائب ہو گئیں چیزوں کی قیمت اوپر چلی گئی تیل دگنا کوئلہ دگنا گیس دگنی سے بھی زیادہ تو یہ ساری دنیا کا مسئلہ اس وقت اس کے لئے میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ ہم یہ پروگرم لے کے آ رہے ہیں ایک تو کامیاب جوان تو آپ کے سامنے آج لیکن کامیاب پاکستان جو بھی شوکتری نے بتایا سود کے بغیر کرزے چالیس لاکھ خاندانوں کو ان کو ہنر سکھانا سود کے بغیر گھر کے لئے کرزے یعنی گھر بنانے کے لئے پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ حکومت سود کے بغیر کرزہ دے گی تاکہ غریب گھرانا اپنا گھر بنا سکے اور سب سے زیادہ جو مجھے فخر ہے آج نوجوانوں سب سے زیادہ فخر مجھے اس چیز پہ ہے کہ پاکستان میں یونیورسل ہیلتھ کوریج ہیلتھ انشورنس سارے خاندان جتنے صوبے ہمارے نیچے ہیں پنجاب پختونخواہ ازاد کشمیر گلگت بلتستان اور بلوچستان ہر شہری کو ہم انشاءاللہ ہیلتھ انشورنس دینے لگے ہیں جو کہ جینوری سے شروع ہو جائے گی سارے پنجاب کے اندر ہر خاندان کے لئے اور اس سے یہ ہوگا کہ کسی گھر میں بھی بیماری ہوئی تو سات لاکھ سے دس لاکھ روپے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں گے یہ میں ہمیشہ سمجھتا تھا جب شوکت حانم کینسر ہسپٹل بنا رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کبھی بھی موقع دیا شوکت حانم کینسر کیوں بنایا تھا ہسپٹل کیونکہ کینسر کا علاج سب سے بہنگا ہے جب میری والدہ کو کینسر ہوا تو مجھے احساس ہوا اس چیز کا تو سوچا کہ غریب لوگ کیسے اپنا کینسر کا علاج کروا سکتے ہیں اس لئے شوکت حانم بنا تھا اور تب ہی میں نے ارادہ کیا تھا کہ اللہ نے مجھے کبھی بھی موقع دیا تو سب سے پہلے ہیلتھ انشورنس لے کے آئیں کہ غریب سے غریب گھرانا بے بھی اگر مشکل واقت آتا ہے تو ان کے پاس کارڈ ہو تلاج کروا سکے اب اب میں آج کل کیونکہ آپ کو پتا ہے ٹیپس کی بات ہو رہی ہے تو میں بھی ٹیپس کی بات کری دوں ٹیپس نکل رہی ہیں جناب ججز کے نام آ رہے ہیں تو نوجوانوں ایک چیزہ آپ نے سمجھ دی ہے پچیس سال پہلے میں نے جب پولٹکس میں آیا تھا تو میں نے تب کہا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے یہ ٹیپس جو ہو رہی ہیں یہ جو سارا ڈراما ہے اب آپ سمجھیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا ملک کا جس ملک کے اندر ان کا سربراہ پرائم منسٹر اور وزیر چوری شروع کر دیں ملک کے پیسے کو چوری کر کے باہر لے جانا شروع کر دیں اور وہ باہر کیوں لے جانا چاہتے ہیں کیوں لے جانا پڑتا ہے کیونکہ اگر ملک میں پیسے رکھیں گے تو نظر آ جائیں گے لوگوں کو اس لیے ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے تو دگنا نقصان ملکہ کرتے ہیں تب سے میں کہہ رہا ہوں کہ قومیں غریب اس لیے نہیں ہوتی کہ ادھر وسائل کی کمی ہیں قومیں غریب اس لیے ہوتی ہیں کہ جب ان کے اپنے سربراہ ان کے پرائم منسٹر وزیر جب وہ ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں وہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا اب یہ ہوا کیا ہے ذرا یہ آپ نے سمجھنا یہ کیس کیا ہے پینما دوزار سولہ میں پینما کیس آیا وہ پینما کیس میں کیا چیزیں نکلی؟ دنیا میں جن لوگوں نے اپنا پیسہ چھپا کے آف شور اکاؤنٹس میں رکھے ہوئے تھے ان کے نام آگئے ان میں سے ایک نام آگیا کہ جناب جو چار لنڈن کے اندر اربو روپے کے مہنگے ترین علاقے میں فلیٹ ہیں ان کی مالکہ مریم صفدر تھی ادھر سے شروع ہوئی بات اس کے بعد عدالت میں کیس گیا اس کے بعد جی آئی ٹی بنی اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں آیا اور فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف کو سزا ہو گئی اب بجائے یہ کہ آپ صرف یہ بتا دیں عدالتوں کو یا پاکستانیوں کو کہ پیسہ آیا کدھر سے یہ لنڈن چار بڑے بڑے فلیٹ لینے کے بجائے یہ بتائیں پہلے کیوں نکالا عدلیہ کو برا بھلا پھر اس کے بعد پاکستانی فوج کو برا بھلا میں تو خیر برا بھلا ہوں مجھے تو وہ کہتے ہیں بہت ظالم ہوں میں تو سب کو برا بھلا بھئی آپ جواب دے کہ آپ نے یہ چار فلیٹ لیے کدھر سے ساری چیزیں کہہ رہی ہیں لیکن جواب نہیں دے رہے ہیں میرے اوپر انہوں نے کیس کیا سپریم کورٹ میں لے کے گئے میرا بھی لنڈن میں فلیٹ تھا میں نے سپریم کورٹ میں ایک ایک چیز کی چالیس چالیس سال پرانے کانٹریکٹس کے میں نے کاغذات دیئے جبکہ میں تو پپلک آفس ہولڈر نہیں تھا میں تو ایک کھلاڑی تھا اس کے باوجود جو عدالت نے میرے سے رسیتیں مانگی میں نے ان کو دی دس بیرے لگے میں نے کیوں اور انہوں نے ابھی تک جب انہوں نے عدالت میں پوچھا پہلے اسیمبلی میں جھوٹ بولا یہ ہے جی دستہ ویزات وہ فراڈ نکلے پھر کتری خات آ گیا وہ فراڈ نکلا پھر کلبری فانڈ آ گئی وہ بھی وہ بھی فراڈ نکلی اس کے ابھی تک ایک ایک کاغذ بھی یہ بتا سکے کہ چار لندن کے فلیٹ کس پیسے سے قریدے گئے ہیں کیونکہ چوری کا پیسہ تھا اب سارے پاکستان کے اداروں کو برا بھلا لیکن جو مجھے افسوس ہے اور میں یہ آخر میں آپ سے سب سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ آخری بات ہے یہ سبج جائے افسوس کس چیز کا ہے کہ ایک لاہور میں فنکشن ہوتی ہے ادھر چیف جسس کو بلائے جاتا ہے سپریم کورٹ کے جسس کو بلائے جاتا ہے ادھر کون تقریر کرتا ہے جو آدمی سپریم کورٹ نے جس کو کنوٹ کیا ہوا ہے جو جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے وہ تقریر کر رہے ہیں میرے نوجوانوں ایک میری بات سننے آپ قوم کبھی ختم نہیں ہوتی پیسہ چوری صرف کرنے سے قومیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہے پیسہ پھر بنا لیتی ہے لیکن قوم تب تباہ ہوتی ہے جب چوری کو پرانی سمجھا جاتا جب ایک قوم کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے قوم ختم ہو جاتی ہے مولانا رومی نے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے مولانا رومی نے کہا جب وہ قوم انہوں نے دو درختوں کی مثال دی ایک خوشبوردار درخت اور ایک بدصورت کہتا ہے جب ان میں فرق ختم کر دیتی ہے اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی تھی اس کی بنیاد رکھی تھی اچھے کو چھاکو اور بدی کو ختم کرو اچھے کو عمر بن معروف بڑا قرآن کی آیت ہمارے اوپر فرض کر دیا کہ اچھے کو چھاکو اور برے کو برا کاؤ جب تک ایک قوم کی اخلاقیات قائم رہتی ہے وہ قوم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا جپین دو ایٹم بوم گرے جپان کے اوپر دس سالوں میں جپان پھر کھڑا ہو گیا ایٹم بوم بھی تباہ نہیں کر سکا کیونکہ ان کی اخلاقیات قائم تھی جو مدینہ کی ریاست کی بنیاد اخلاقیات پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی تھی اس کے بعد خوشحالی آئی تھی تو میرے پاکستانیوں یہ میں آپ سب کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم وہ قوم بننے جا رہی ہے جو آپ ابھی تصور نہیں کر سکتے اللہ نے اس قوم کو سب کچھ دیا ہے ٹیلنٹ دیا ہے یہی نوجوان باہر جاتے ہیں ایک سے ایک بڑا کام کر دیتے ہیں ہمارا سسٹم کیونکہ کرپ کیا ہوا تھا اس کی وجہ سے فورا ٹائم لگ رہے ہیں سسٹم کو ٹھیک کرنے میں لیکن مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ عظیم قوم بنے گی لیکن ایک چیز ایک چیز میں یہ بھی جو آخر میں آپ کو کہا کہ یہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ کبھی بھی جب تک ہم اپنے اخلاقی ہم اپنے مورل سٹینڈرز اوپر نہیں اٹھائیں گے ہم وہ ادھر نہیں پہنچ سکتے جہاں پہ پہنچنا چاہیے اس لیے میں نے رحمت اللہ العالمین آثورٹی بنائی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان کی سیرت سے سیکھ کے ان کی ان کی ان کے کریکٹر کو اپنی زندگیوں پہ اس پہ عمل کرے ہم یعنی اپنی زندگی میں لے کے آئیں ہم ان سے ہم عاشقِ رسول ہیں سب ہم ان سے پیار کرتے ہیں لیکن جو ان کی سیرت ہے وہ اپنی زندگی پہ لاغو نہیں کرتے ہیں اور صرف یہ ہمارا مقصد ہے کہ اپنے سکول کے بچوں سے شروع کریں ان کو ان کی زندگی سے سکھائیں کیریکٹر بلڈنگ کریں کیونکہ عظیم قوم کا عظیم کیریکٹر ہوتا ہے عثمان میں آخر میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک زبردست آپ نے یہ جو پروگرام کیا ہے عظم عمران خان کامیاب جوان کنونشن سے خطاب کر رہے تھے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ رشتہ داروں نے کہا تمہارا ٹیسٹ کرکیٹر بننا ناممکن ہے دنیا کہتی رہی کہ تم فاز بولر نہیں بنے جب کینسر ہسپتال بنایا تو کہا گیا پیسہ اکھٹا کر رہا ہوں نمل یونیورسٹی بنانے لگا تو کہا دیہات میں نہیں بن سکتی سیاست میں آیا تو چودہ سال میرا مزاک اڑایا گیا لیکن پھر بھی کامیابی سامنے آئی